بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک فوڈ میک ان ٹیک میں ہوں آپ کی دوست انم تو جی ناظرین آج میں آپ کے لئے پھر ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں امیدہ آپ کو میری پہلی ساری ریسپیز بھی پسند آئی ہوں گے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کی ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور اگر کوئی نئی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی فرمایش کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اگر آپ میرے چاندر پر نئی ہوئے تو سبسکرائب کریں یہ بہت آگے بنا رہے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے تو کوئی بھی گھر پہ آسان سبنا سکتا ہے گھر پہ بڑے چیزوں سے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے سکھا دنیا اس میں جو مسائلے جائیں گے وہ بتا رہی ہوں 1.5 ٹی سپون اور 1.5 ٹی سپون ہی میں نے زیرہ لے لیا ہے ایک لے لیا ہے بڑی رائچی ایک دارچی میر لے لیا ہے ساوت ٹکڑاوس کا 1.5 ٹی سپون بلاک پینچ پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون ہی میں نے ساٹھ لیا ہے اور یہاں پر 1.5 ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے کیمہ جو کہ بیف کا کیمہ یہاں پر آپ مطن کا پھلے سکتے ہیں تو اس کو ہم لگائیں گے پرشر ساکتے ہیں جلدی سے ہو جائے گا اس کو پرشر لگانے کے لیے میں ڈال دیں گے دیکھیں دوستو کیمہ ہوا جا چکا ہے ککر میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی جو کہ 5 گلاس 5 گلاس میں نے اپنے چاوروں کے حساب سے اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ جتنا پانی چاوروں ڈالتے ہیں اسی حساب سے ڈال دیئے گا اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ تمنے مسائل نہیں ہے جات اور نمک میں ہمیں سکتے ہیں ہم اس کو لگا دیں گے پریشر جب ہماری سیٹی یا جو ویٹ ہے وہ ہینے لگے گا تو ہم اس کو لگائیں گے پریشر دس منٹ کے لیے ہم نے ایک اپ اول لے لیا ہے اس کو گرم ہونے کا انتظار کروں گے اور آئل گرم اوچ گا یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے دو پیاز کاٹ لیا ہے اس کو ڈال دیں گے آئل میں راں کو ملیوں پر کارکا جننیں گے چھوٹے چیز ڈال دیں گے سابی سابر ڈال دیں گے سابی سابر ڈال دیں گے کوئی بھی کریں گے اپ میرے کیسی ہی چھوٹے چکے ہیں آپ کی کوئی بھی خزیات کے لیے سانسی علیہ وسلم پیسٹ میں سانسی آنکھائیں کے ساتھ آگے ملے ساتھ آگائیں اپنے کمپروائز نہیں کرنا یہاں اپنا ٹیسٹ بنے گا میں نے یہاں پر چھوٹ پانچ منٹ پر بنائی ہے توڑکو میڈیم فلیم پر اب اس ٹائم پہ آکا یہاں پہ ہمڈا دیں گا 1 ٹیبل سمون گھر کا پیسا ہوا گرہ مسالہ جس میں سب چیزیں ہی ہوتی ہیں اس کا لنک کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو نہیں پتا اس کی اسٹری اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آئٹ چڑھوں گی 1 ٹیسپون سالٹ جس تائم پہ ہم نے اس میں سالٹ سارا نہیں لائنا چاوڑوں کے ساب سے ورنہ کیمین میں تو ہے بہت زیادہ نمک رسپ رسپ رسٹ آئے گا اب ہم اس کو صرف ایک منٹ کے لئے فرائی کریں گے اچھے سپرائی ہو سکا ہمیں پانی ڈال دیں گے جو میں نے یکنی دینا کیمین میں پانی ڈالاتا میں ہم bought چاوڑوں کے جو میں نے آپ کو بتانا بھول آئی ہے آدھا کنا رائع دیں گے اگر کے لئے biết کے ایڈ اس کے ڈال دیں گے پھناک پانی اچھے پڑھا ، پھنے کے لئے ھوڑھائیں ، اب ملتی ہے کہ وہ چاوڑے ہوئے لگے زندگی پانی میں دھائیں اور دن سفوڑی پڑھیں ، ملتی ہے کہ پانی بار چاوڑوں میں دھائی ہنے پڑھا ہے زیرہ میں ہاتھ کی طلی پر مسل ہی ہے تقریباً 1 ٹی سپون ہوگا تو اس کو پھلا دیں گے اور اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے زبردست بہت ہی پیاری لکھ اور بہت ہی زبردست خوشبو یہ دیکھیں جو زیرہ ہم نے اینڈ پر مسل کے ساتھ ڈالا تھا اس کی لکھ کے علاوہ اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے جب ہم دم کھوڑتے ہیں ہم اس کو اچھے سے لائیں گے اور ڈی شوٹ کرتے ہیں تو جی ویورز یہ تھی ہماری آج کی کیمہ پلاو کی ریسیپی بہت ہی ایسان زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمار سیکشن میں ضرور ٹرائے گا آپ کو کیسے لگی یہ میری کیمہ پلاو کی ریسیپی اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا میری ویڈیوز کو لائٹ اور شیئر کیا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی